اسلام علیکم ایوریون گوڈ مارننگ ویلکم ہے جی آپ سب کا ایک اور ایکسائٹنگ ویلاغ میں اسلام علیکم ہم لوگ بھی اٹھ کے ہیں ارہم اور میں بھی اور ابھی بج رہے ہیں صبح کے چھے یہاں پہ اورا تھا سنو فال ہاں ہم اتنی جلدی اٹھنے والے نہیں ہیں لیکن آج کل ہم پانچ بجے بس ایک بندہ جو آپ کو آن کیمرہ نظر آرہا ہے اس کی وجہ سے ہمیں پانچ بجے اٹھنا پڑ جاتے ہیں بندی نہیں آتی بھائی ہم نائٹ شیفٹ والے بندے ہیں ابھی روٹین سوچ ہوئی ہے ہم سوتے ہیں ارہم پھر میں جاگ جاتا ہوں چار بجے اور پھر ارہم اور میں بھی اٹھ جاتا ہے اور یہاں پہ جو ہے ہم اپنا ڈے سٹارٹ کر رہے ہیں آج یہ دیکھیں جی کوکوناٹ وارٹر اور اورنجز سے ہاں یہ پڑا لگتا ہے ہنیک کومبینیشن ہوگا لیکن بس ہمارا جو دل کر رہا تھا تو ابھی جی ہم کرتے ہیں دن سٹارٹ یہ ایک اچھے سے چھوٹے سے بریک فاسٹ کے پورشن سے اس کے بعد کریں گے مین بریک فاسٹ ہاں اور اس کے بعد آج تو بہت ایکسائٹنگ ڈے ہے کیونکہ ہم بہت یونیک بہت انٹرسٹنگ سٹوری والے ریور پہ یا وارٹر فال ہاں اس وہاں پہ جائیں گے پھر آپ کو بتائیں گے اس کی سٹوری بھی کہ وہاں پہ کیا ہوا تھا بہت ہی خوبصورت ریور ہے بہت ہی خوبصورت لوکیشن ہے تو ملتے ہیں پھر آپ کو وہاں پہ جا کے لین جی ناشتہ بن کے ہو چکا ہے ریڈی اور ناشتے میں آج ہے یہاں پہ ساگ والے پراتھے ساتھ میں چائے اور ساتھ ہم کچھ دیکھ رہے ہیں ساگ ہمیں یہاں پہ جب بھی نظر آتا ہے نا ہم فورم لے لیتے ہیں ہاں یورپ میں کبھی کبھی ساگ مل جاتا ہے اٹلی میں تو جب میں تھا وہاں پہ تو مل جاتا تھا تو ابھی ریسینٹلی یہاں پہ ایک شاپ پہ میں ملنا شروع ہو گئے اور ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں یہ سیزن کالی کالی آنکھیں ابھی ہم سیکنڈ بڑا فیمیس ہوئے اس کا تو ہم تو بھی فرس دیکھ رہے ہیں اور ابھی تک تو بہت اچھا لگ رہے ہیں نا ہاں بہت اچھا جا رہے ہیں اس کا سیکنڈ سیزن آیا ہے اس کی بڑی ہائپ ہاں اس کی بڑی ہائپ کریئیٹ تھی تو ابھی تک تو بہت اچھا جا رہے ہیں تو ابھی جو ہے اس کو دیکھتے ہیں اور ساتھ میں کرتے ہیں بلیک فرسٹ انجوائے تو ملتے ہیں جی تو ناشتہ ہم نے کر لیا ہے اور ارحم اٹھ گیا ہے اور ہم نے سوچا یہ باہر ذرا ہاں جی ہاں جی یہ باہر ذرا اتنا اچھا سا موسم ہو رہا ہے صبح اور ہی الکی الکی روشنی تو یہ انجوائے کریں ہاں یہ بلو اور وائٹ کا جو کامبینیشن ہے نا یہ بہت اچھا لگ رہا ہوتا ہے بلو سکائے اور وائٹ سنو یہ دیکھیں کیسے پیک شیک ہو کر ہم آگے انجوائے کرنے ہیں نا ارحم یہ دیکھیں پوری رات بارش ہو رہی تھی تو ابھی پھر بہت سہتی ہے یہ دیکھیں آس پاس کے جو ہاؤسز ہیں ان کی بھی لائف آن ہے ارحم یہ دیکھیں سنو آپ کو نظر آ رہی ہے یہ ساری سنو ارحم بھی انجوائے کر رہا ہے اور ہم آپ نے ٹب میں بیٹھنے ہوں ہاں 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 پتہ ہے ہورر جو گیمز ہوتی آن میں بھی ایسے ہمز اس میں جانا ہوتا ہے ایسے ہی تھوڑی تھوڑی لائٹ ہوتی ہیں بلو آور ہوتا ہے چھوٹی چھوٹی لائٹ ہون ہوتی ہیں اور فینس کے اوپر سے جمپی کرتے ہیں نا رہاں ہر کوئی ہوڑی ہوتا ہے ہر کوئی ہوڑی ہوتا ہے اور ہر کوئی کہتھے ہیں لائٹ ہوتا ہے ہر کوئی ہوتا ہے ہر جو گا ہوڑی ہوتا ہے ہر کوئی شخص بھی ہوتا ہے اور سٹوری بھی اس کی بتاتے ہیں آپ کو لیکن یہ دیکھیں ذرا موسم کی سیچویشن ساری سنو ہے بہت فریزنگ ٹیمپریچر ہے سب کچھ جو ہے نا بلکل ایسے باہر دو منٹ بھی نہیں کھڑا ہوا جا رہا ہے ہاں بہت زیادہ ٹھنڈ ہے لیکن اسی لیے میں نے کافی کچھ یہاں پہ اور بھی جگہ گھومنی تھی لیکن پھر ہم نے وہ پلان کینسل کر دی ہے ہم دونوں کی تو خیر ہے لیکن ارحم کی لیے اتنی سرتی ابھی ذرا ٹھیک نہیں جی تو ہم پہنچ آئے ہیں فائنلی اس واتر فال پہ یا ریور پہ اور یہ سامنے جو بورٹ لگا ہوا ہے اس پیس کی ہسٹری اس کا میپ بگرہ ہے جو میں آپ کو بتاتی ہوں مجھے آلڑی پتا ہے اس کی ہسٹری ہوں کہ اس کی ہسٹری پڑھ کر ہی تو ہم نے ریسائٹ کیا تھا کہ ہم ضرور یہ واتر فال یا ریور دیکھنے جائیں گے تو وہ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں یہاں پہ ویدر جو ہے وہ بہت زیادہ ونڈی ہے اور بہت زیادہ سرتی ہے مائنس سکسٹین سیونٹین ٹیمٹریچر ہے یہاں پہ تو بہت پیک شیک ہو لیا ہے ہم نے اور دیکھتے ہیں بورٹ پر تو لکھا ہوا تھا کہ تھری منٹ واک ہے یہاں سے تو مجھے لگتا ہے وہ جو سامنے فینس ہے اس کے نیچے ریور ہوگا سو لیٹس سی پھر میں آپ کو اس کی سٹوری سناتی ہوں بہت ہی اس کی ڈارک ہسٹری ہے کوئی تو ہاں جی یہاں پر یہ دیکھیں ریور ہے مطلب اتنی واک نہیں کرنی پڑی ہمیں وہاں سے واو یہ دیکھیں اس کا کتنا بلوش بلوش پانی ہے اور بہت وائٹ ہے یہ مطلب کافی وائٹ ریور ہے اور اس کا پانی بھی دیکھیں کتنے ڈیفرنٹ سے کلر کا ہے بہت ہی کوئی ایکوش سا شیڈ آ رہا ہے اس کے پانی میں لیکن اس کی ہسٹری اتنی ہی ڈارک ہے تو پہلے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اس ریور کا نام کیا ہے ویسے آپ گوگل پر بھی سرچ کریں گے آپ کو اس کی ساری سٹوری پتا چل جائے گی اس کا نام ہے بارتنا فوس ویسے اس کے سپیلنگز ہیں بی اے آر این اے ایف او ڈبل ایس بیچ میں ڈی نہیں ہے لیکن یہاں پہ کیونکہ این کو ڈی کی ساؤنڈ کے ساتھ پرناؤنس کیا جاتا ہے تو یہ بارتنا فوس ہے اور فوس کہتے ہیں فال کو اور بارتنا کہتے ہیں بچوں کو تو اس کی اس ریور کا اس طرح مطلب ہوا تو اس کا نام ایسا کیوں ہے یہ میں بتاتی ہوں آپ کو تو اس کی سٹوری کچھ ایسی ہے کہ جو ارلی ڈیز تھے آئس لینڈ کے تب کہتے ہیں کہ ایک فیملی رہتی تھی اور ان کے دو بیٹے تھے دو لڑکے تھے تو ان کا اس بلکل ریور کے پاس فارم تھا وہ وہاں پر رہتے تھے اور ایک دن وہ پیرنٹس جو ہیں وہ جا رہے تھے چرچ اور انہوں نے اپنے بچوں کو کہا کہ آپ لوگ انہیں گھر پہ رہنا ہے آپ نے کچھ نہیں کرنا باہر نہیں جانا لیکن کیونکہ وہ گھر پہ کچھ تھا نہیں ان کے پاس انٹرٹین ہونے کے لئے تو انہوں نے سوچا کہ ہم بھی اپنے پیرنٹس کو فالو کرتے ہیں اور ہم بھی چرچ آتے ہیں اور یہاں پر رستہ بہت زیادہ سلپری ہے یہاں پر دیکھیں لوگ کتنا پیک شیک ہو گیا ہیں سردی کا آپ کو آئیڈیا ہو رہا ہوگا اوکے تو ان بچوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہم چلتے ہیں پیرنٹس کو فالو کرتے ہیں اور ان کو ایک چرچ کا شارٹ کٹ معلوم تھا اور وہ شارٹ کٹ یہ تھا کہ اس ریور کے اوپر سے ایک بریج گزرتا تھا اور پرابیبلی وہ بریج ابھی بھی ہے تو وہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ابھی ہے اور کس کنڈیشن میں ہے تو وہ ان بچوں نے اس بریج کو کراس کرنے کے لئے جیسے ہی وہ اس بریج پر گئے انہوں نے نیچے دیکھا تو ان کو سرچنگ وارٹر جو ہے وہ نظر آرہا تھا تو وہ دیکھ کر ان کو ایسے چکر سے آئے اور وہ گر گئے اور جیسے ہی وہ گرے دونوں کی ڈیتھ ہو گئی تو پیرنٹس کو جب یہ بات پتا چلی تو وہ بہت زیادہ سیٹ ہوئے یہ دیکھیں یہاں سے بیس کا بیو کتنا اچھا لگ رہے لیکن یہ کتنا دینچرس ریور ہے جتنا یہ دیکھنے میں پیارا لگ رہا اتنا ہی خطرناک ہے پیرنٹس کو پتا چلا وہ بہت زیادہ دکھی ہو گئے اور پھر کہا جاتا ہے کہ وہ جو مدر تھی اس نے ڈیمانڈ کی کہ یہ جو بریج ہے اسے ٹان ڈاؤن کر دیا جائے ختم کر دیا جائے سو دیٹ اور بچے جو ہیں وہ کوئی اس طرح کا ان کے ساتھ انسیڈنٹ نہ ہو لیکن کیونکہ لوگوں کو کروس کرنا ہوتا تھا یہ ریور تو ایسا پاسیبل نہیں تھا کہ اس بریج کو ٹان ڈاؤن کیا جاتا تو اس کی وہ بات نہیں مانی گئی تو جب اس مدر کی یہ بات نہیں مانی گئی تو کہتے ہیں کہ وہ اس نے ویچ کرافٹنگ شروع کر دی مطلب جادو بغیرہ شروع کر دیا اس نے اور اس نے کیا کیا کہ ایک جو بریج کے رونز تھے ان کو وہ لے کر ان پر جادو کرتی تھی سو دیٹ یہ ہوتا تھا کہ اس ریور میں سے پھر جو بھی اس کو پاس کرنے کی کوشش کرتا تھا وہ ان کی بھی ڈیتھ ہو جاتی تھی جیسے اس کے بچوں کی ہوئی تھی اس نے مطلب جادو کیا پھر کہتے ہیں کچھ ٹائم بعد کوئی زلزلہ آیا جس سے اس کا جو جادو ہے یہاں سے اس ریور سے ختم ہو گیا تھا لیکن ابھی بھی اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ جادو تو ختم ہو گیا تھا لیکن ابھی بھی یہ ریور کیونکہ اس نے اتنا کوئی سٹرانگ ویچ کرافٹنگ کی تھی اس ریور پہ کہ ابھی بھی اس کے ویچ کرافٹنگ کے جو اثر ہیں وہ اس ریور پر ہیں تو ابھی بھی یہ ریور جو ہے وہ لوگوں کو نقصان پہنچاتا ہے پہلی بات اگر کوئی بھی اس ریور میں گر جاتا ہے تو there is no chance کہ وہ بندہ بچے گا آلدو یہ ریور اتنا کوئی deep نہیں ہے اتنا اس طرح نہیں ہے دیکھنے میں نہیں لگتا اتنا dangerous لیکن کوئی بھی اگر اس میں گرتا ہے تو وہ کوئی chance نہیں ہے کہ وہ بندہ survive کرے گا اور یہ اس ریور کی نیچر کی وجہ سے ایسا نہیں ہے یہ اس عورت نے جو جادو گیا تھا اس پہ اس کی وجہ سے ایسے ہے اور ابھی بھی کہا جاتا ہے کہ بہت سارے جو آئس لینڈرز ہیں جن کو یہ سٹوری پتا ہے وہ اس چیز پر believe رکھتے ہیں کہ اگر وہ یہاں سے scratched runes جو ہیں وہ لے کر جاتے ہیں اس ریور سے اور یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ رہا وہ بریج جہاں سے وہ بچے گر کی جن کی death ہوئی تھی یہ دیکھیں ابھی بھی یہ ایسے horrible لگ رہا ہے تو یہ انہوں نے دوبارہ بنایا ہوگا کیونکہ یہ تب جب زلزلہ آیا تھا تو یہ ٹوٹ گیا تھا اور وہ عورت اسی بریج کو تڑوانا چاہتی تھی ہتم کروانا چاہتی تھی اور اس کی بات نہیں مانی تو پھر اس نے وہ کالا جادو شروع کر دیا تھا یہاں پہ مجھے تو border لگ رہا ہے اس پہ walk کرتے ہوئے بھی اور یہاں سے بس safely safely جاتے ہیں اسی exact جگہ سے وہ بچے گرے تھے بہت ہائٹڈ پی آئی ہے یہ دیکھیں اور یہاں پہ کہتے ہیں کہ وہ runes ہیں میں اپنی بات complete کرتی ہوں تو کہا جاتا ہے کہ وہ runes جو ہیں وہ ابھی بھی یہاں سے اگر scratch کر کے وہ لے کر جاتے ہیں آئس لینڈر تو ان کا یہ belief ہے کہ اگر وہ اپنے کسی arrival یا اپنے neighbors کے پاس وہ چھوڑ دیں مطلب بھی نہ بتائے ان کے garden میں پھینکتے ہیں ان کے گھر میں رکھتے ہیں تو ان کے ساتھ کچھ نہ کچھ برا ہونا شروع ہو جاتا ہے خیر یہاں سے مجھے کوئی اچھی vibes بھی نہیں آرہی جلدی جلدی چلتے ہیں واپس تو یہ تھی اس کی story جس وجہ سے یہاں پر لوگ اس کو دیکھنے آتے ہیں اور ابھی بھی یہ جو river ہے یہ cursed ہے وہ آپ لوگ feedback دیجئے گا کہ آپ کو کیسا لگا ہمارے ساتھ یہ river کو وزٹ کرنا اور اس کی story آپ کو کیسی لگی ہے تو ابھی چلتے ہیں واپس جی تو آئی hope آج کی ویڈیو آپ نے enjoy کی ہوگی لائک کیجئے ویڈیو کو اپنا feedback ضرور دیجئے کا نیو ہے تو چینل سبسکرائب کر لیں ملتے ہیں آپ کو نیکسٹ ویلوگ میں اللہ حافظ